السلام علیکم یہ آج کی میری ویڈیو ہے سولر انرجی کے حوالے سے میں یہاں پہ موجود ہوں اپنے فارم پہ ڈیرس مل خان میں اور یہ جو ہمارا باغ ہے یہاں پہ یہ جتنی اب ایریگیشن ہوتی ہے نہ صرف یہاں پہ بلکہ اس کے آس پاس جتنا یہ اگریکلچر والا ایریا ہے یہاں پہ سارے کے سارے لوگ اب یہ پوری طرح سولر انرجی پہ شفٹ کر گئے ہیں سولر سسٹم لگانے کی شروعات میں ضرور انویسمنٹ ہے مگر اس کے بعد آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے اور آپ جتنا چاہیں پانے استعمال کریں اور اس کے اوپر آپ کی کوئی لاغت نہیں آئے گی اور یہ سارا سال آپ کے لیے وافر مقدار میں موجود رہے گا آپ کی جتنی دری دمین ہے آپ اسے پوری طرح سہراب بھی کر سکتے ہیں اور اس پر مزید آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اتحاتوں میں کیونکہ مومن بچھلی بھی نہیں ہوتی تو آپ کی جتنی ضرورت ہوتی ہے بچھلی کے حوالے سے وہ بھی اسی سے پوری ہوتی ہے اور آپ چاہیں تو آپ بیٹریز کے طرح اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ڈیر ایس مل خان شہر میں ہم بہت عرصے سے سولر انرجی پر شفٹ ہو گئے اور ہمارے گھر کی جتنی ضرورت ہے وہ سولر سے پوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا انرجی بنتی ہے وہ سٹور بھی ہوتی ہے اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ہمارے علاوہ ہمارے پڑوس میں جتنے گھر ہیں وہ بھی اپنی بجٹ ضرورت کے مطابق تقریباً آپ سولر کے اوپر شفٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیاں پاکستان میں الیکٹرک بائکس لا رہی ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے ہائبرٹ گاڑیاں تھی اور اب کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اور لوگ ان کی طرف شفٹ بھی کریں گے اور فیوچر میں یہی گاڑیاں آپ کو ہر طرف نظر آئیں گی ان پہ خرچ بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ محول کے لیے بھی یہ بہت پہترین ہوگی اور اس ویڈیو کے تھو میرا میسیج یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے سولر انرجی کی طرف سوچ نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ یہی فیوچر ہے اور یہی آگے آنے والی جنریشن کے یوز میں آئے گی تینکیو فور ووچنگ